جو ہی اور ہے سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا دیکھئے جو سجدہ کرتا ہے لازم بات ہے وہ مفضول ہوتا ہے اور جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیمی ایک بات تو کنفرم ہے کہ سجدہ کرنے والا کم تر ہوگا اور جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ عالی اور افضل ہوگا جیسے ہم سجدہ عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سربا سجود ہوتے ہیں تو ہم حکیر و کمتر ہیں اور ہمارا رب عالی اور باکمال ہے اسی طریقے سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اگر فرشتے افضل اور عالی ہوتے تو پھر زیبہ تو یہ تھا مناسب تو یہ تھا کہ آدم علیہ السلام سجدہ کرتے نتیجہ نکلا کہ یہ کنفرم ہے یقینی بات ہے کہ فرشتوں نے چونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اس لئے آدم علیہ السلام افضل اور فرشتے مفضول ہوئے پھر میں اسی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اب افضلیت کا مایار کیا تھا آدم علیہ السلام نے کوئی عبادت تو نہیں کی تھی آدم علیہ السلام نے کوئی بہت بڑی ریاضتیں تو نہیں کی تھی بلکہ اس کے مقابل اگر شیطان کو دیکھا جائے تو یہ حدیثوں میں آیا کہ شیطان نے اسی ہزار برس اپنے اللہ کی عبادت کی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب حکم اشارت فرمایا تو فرشتوں کو بھی حکم دیا شیطان کو بھی حکم دیا ابلیس کو کہ سربس حجود ہو جاؤ اور ثابت کرو کہ تم کم علم ہو یعنی کم مقام رکھتے ہو کم مرتبہ رکھتے ہو آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تم سے زیادہ ہے تو اب یقنی سی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس کوئی عبادت تو نہیں تھی ایک ہی چیز تھی اور وہ ہے وصف علم اس لئے اس بات کو سمجھئے مسلمان بھائی اور بہن سمجھ جائیں جہاں تک ہو سکے وہ سمجھ جائیں کہ نمازیں اپنے مقام پر روزے، ہر، زکاة تذبیحات، وظائف اپنی جگہ پریں ان کی فادیت ان کی اہمیت اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن علم سب سے زیادہ انسان کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول کروا دینے والا ہے اب دیکھئے جو اگر شارہین کی روشنی میں دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے تو شارہین نے فرمایا کہ اس سے مراد تھے کہ تمام اشیعہ کے نام ایک ایک چیزوں کے نام ان کے استعمال کے طریقے سب اللہ تعالی نے سکھائے تو یہ کوئی قرآن کا علم تو نہیں تھا حدیث کا علم تو نہیں تھا یہ کوئی فقہ کا اصول فقہ کا علم تو نہیں تھا یہ عام چیزوں کے نام تھے جو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو سکھائے اور ان کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا لیکن آپ کی بزرگی کے لئے اس کو کافی تصور کیا گیا یہ کافی رہا یعنی آپ کی بزرگی کے لئے تصور کیا گیا اس مراد ماد اللہ کو اللہ تعالیٰ تصور نہیں فرمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مایار بنایا آدم علیہ السلام کی بزرگی کے لئے تو گویا کہ علم کسی کی بزرگی کا اول ترین مایار ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا مقام روز بروز ترقی کی طرف مائل رہے تو ہمیں چاہیے کہ عبادات سے زیادہ علم حاصل کرنے میں شغف رکھیں ہمارے بعض بھائی بہن رات رات بھر تک عبادات کرتے رہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں لیکن جب علم سیکھنے سکھانے کی باری آتی ہے تو جان چوراتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دن میں روزے رکھ کر راتوں کو اٹھ کے پوری پوری رات عبادات کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام پالیں گے جو ان علم بالوں کو حاصل نہیں ہے اگر آپ کا یہ خیال ہے تو ذرا اس واقعے کو ایک دفعہ پھر پڑھ دیجئے گا کہ آدم علیہ السلام کے پاس کوئی کسرت عبادت نہیں ہے علم ہے اور فرشتے نا معلوم کب سے جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ عبادات کرنا ہے خود شیطان جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسی ہزار برس عبادت کر چکا تھا لیکن پیچھے ہے آدم علیہ السلام آگے ہیں اس لئے اس راز کو سمجھیں اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ اصل بزرگی جو حاصل ہوتی ہے وہ عبادات نافلہ کی کسرت سے نہیں ہے بلکہ علم دین کے حصول سے ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کیلئے کوشش کرنے چاہیے کہ اپنے علم کو جیسے بھی ہو سکیں زیادہ سے زیادہ کریں زمین میں ایک حدیث بھی عرض کر دیتا ہوں اور آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی یقینا لیکن موقع کے مناظبت سے حصلے میں ارز کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام کے دو گروہ آپس میں کسی چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ کس چیز کے بارے میں تم لوگوں کی تقرار اور بحث چل رہی ہے ارز کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے ایک عابد تھا اور ایک عالم تھا وہ عبادت گزار دن میں روزے رکھتا تھا راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا جبکہ جو عالم تھا وہ صرف فرائض پورے کرتا اور اس کے بعد لوگوں کو علم سکھایا کرتا تھا ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے اب دیکھیں میں کوئی اپنے پاس سے بات بولوں آپ رد کر سکتے ہیں کوئی اور بولے میار بنائیں آپ کیا سکتے ہیں تمہارا میار ہے میرا اپنا میار ہے لیکن یہ ہے اللہ کے نبی کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کا قائم کردہ میار جو قیامت تک کے مسلمانوں کی ہدایت کے لئے تھا تو آپ نے شاہد فرمایا کہ اس عالم کو عابد پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہے تو شارہین نے اس کی شرح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اگر ایک طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے دوسری طرف اس امت کے ادنا ترین شخص کو رکھا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ اب ان دونوں کے علم میں موازنہ کریں تو کیا ہم کر سکتے ہیں اس شخص سے کتنا چھوٹا سا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی کوئی انتہا ہے ہمیں کم از کم نہیں معلوم ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے علم کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم محدود ہے لیکن جب ہم اپنے علم کے مقابلے میں دیکھیں گے تو کوئی انتہا نہیں تو پھر مقابلہ کیسے کروائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام اور اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھانا چاہتے تھے اور صحابہ کرام کو باور کرانا چاہتے تھے کہ جب کوئی شخص علم سیکھ لیتا ہے تو اس کو ایک عبادت گزار پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے جیسی میری تمہارے کسی ادنا پر یا یوں کہلیں کہ اتنی فضیلت جس کو تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے تو اب قرآن گواہی دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی فضیلت کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے باوجود پھر ہمارا ذہن اس کو قبول نہ کرے پھر ہم بس وہی کہ کوئی درشیب بتاؤ کوئی وظیفہ بتاؤ اور نوافل بتاؤ کوئی ایسا پرچہ دے دیں جس میں نوافل کی بڑی فضیلت لکھیوں میں اس کو کر لوں تو ہم ان چیزوں پہ جو مستحبات ہیں عبادات میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بات ہماری چل رہی ہے کہ اہم اور غیر اہم کے یہ چیزیں بھی ایک جہد سے اہم ہیں لیکن بہرحال علم کے مقابلے میں بہت ہی کم درجہ رکھتی ہیں اور علم کا مقام بڑا عالی ہے اس لئے کوشش کیجئے کہ آپ بھی علم سیکھیں علم سیکھنے کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں نیٹ پر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں آپ کتابیں پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں چینلز دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں خصوص انہمارا کیو ٹی وی اور اس کے جو مخصوص پروگرام ہے جن میں آپ احکام بھی سیکھ لیتے ہیں جن میں آپ نصیت عاموز باتیں سیکھتے ہیں ان کو آپ خاص طور پر یہ قرآن سیکھتے ہیں آپ تو اسے خاص طور پر آپ دیکھیں اور اس سے آپ علم حاصل کریں اور اپنے درجات کی بلندی کا سامان کریں اس کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُسْكُنْ أَنْتَوَ زَوْجُكَ الْجَنَّتَ اور ہم نے کہا کہ اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں وَقُلَا مِنْهَا رَوْغَدًا حَيْثُشِئْتُمَا اور اس میں سے آپ جہاں سے چاہیں بلا روک ٹوک کھائیں لیکن وَلَا تَقْرَبَ هَذِ حِشَّ جَرَاتَ اور آپ اس درخت کے قریب مجھ جائیے گا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو آپ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جائیں گے اور وہ درخت کیا تھا بعضوں نے لکھا ہے انگور تھا بعضوں نے لکھا ہے گیہوں تھا زیادہ قول جو ہے وہ گیہوں کی بالیوں کا تھا کہ گیہوں تھا وہ آپ نے آدم علیہ السلام نے تناول فرما لیا تھا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو فِسْلَا دیا بھہکا دیا شیطان نے ان دونوں کو اس مقام سے فَأَخْرَجَهُمَا تو نِكَلْوَا دیا اس نے ان دونوں کو مِمَّا کَانَ فِيهِ جس جگہ میں وہ دونوں تھے یعنی آدم علیہ السلام اور بیوی حووہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَقُلْنَهْ بِطُو بَعَضُكُمْ لِبَعَضِنَ عَدُوُونَ اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ دنیا میں چلے جائیں تم میں سے بعض بعض کے لئے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّونَ وَمَتَعُونِ الْاہِينَ اور تمہارے لئے زمین میں ایک ٹھکانہ بھی ہے اور ایک مخصوص مدد تک نفع اٹھانا ہے تو اب تم نیچے اتر جاؤ تو اب پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ بعض لوگ جیسے میں نے عرض کیا تو کہتے ہیں کہ یہ ماذا اللہ آدم علیہ السلام کا گناہ تھا آدم علیہ السلام کی نافرمانی تھی آدم علیہ السلام نے خطا کی تھی تو یہ اس طرح کے الفاظات نہ کریں یہ بدتمیزی اور بیعدبی پر مشتمل الفاظ ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ آدم علیہ السلام سے ایک اجتہادی خطا ہوئی تھی سوچ بچار میں غلطی ہوئی تھی اور یہ پوسیبل ہے امبی علیہ السلام سے بھی ہو سکتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس درخت کے آپ قریب نہیں جائیں گے تو یہ دو مقام پر اور یہ واقعہ ہے یہ سورة طوحہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اللہ تعالی سے کیا و وعدہ اور ہم نے ان کا نافرمانی کا عظم نہیں پایا یہ سورة طوحہ میں جب آئے گا میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا کہ اللہ تعالی نے دو چیزوں کی قواہی دی ایک آدم علیہ السلام بھول گئے تھے نمبر دو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی نے جب منع فرما دیا تھا تو ایک تو بھول غالب آگئی تھی اور دوسرا اللہ تعالی خود گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کا قصد ارادہ اور عظم نہیں دیکھا تھا عظم کا مطلب پخت ارادہ نہیں بلکہ یعنی نافرمانی کا پخت ارادہ نہیں تھا بلکہ آپ یہ دیکھیں گے سورہ عراف میں شیطان کمبخت نے کہا تھا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں اور قسم کھائی کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں اللہ تعالی نے آپ کو صرف مشفرہ دیا ہے اور اگر آپ اس کو کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے تو آدم علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے کہ آپ اس درخت کے قریب نہ آجائیں وہ صرف ایک مشفرہ ہے حکم نہیں ہے لہٰذا اگر میں اس کا کہنا مانکہ ایک قسمیں کھا رہا ہے اگر میں یہ کھا لیتا ہوں تو میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہوں گا تو اس میں کیا حراج ہے تو یہ آپ کی اصل میں اجتہادی خطا تھی اور حقیقتاً آپ دیکھیں تو پیچھے اللہ تعالی کا ارادہ کار فرما ہے کہ اللہ کا تو فیصلہ ہو گیا تھا کہ آدم علیہ السلام زمین میں تشریف لائیں گے پھر آپ کی نسلیں ہوں گے ان میں سے نبی نکلیں گے ہزارہ مومنین مومنات ہوں گے اور وہ تبلیغ دین کا فریضہ سے انجام دیں گے اللہ تبارک و تعالی کی عبادات کریں گے لہذا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے لیے پہلے سے یہ فیصلہ چونکہ کر لیا تھا تو حقیقتاً یہ اللہ کی ارادہ ازلی کے تکمیل ہو رہی تھی اگرچہ ظاہری طور پہ ہم اس کو آدم علیہ السلام کے طرف منصوب کر دیتے ہیں اب جب آدم علیہ السلام سے یہ معاملہ ہوا آپ نے بھی کھایا بی بی حووہ رضی اللہ تعالی انہا نے بھی کھا لیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ شیطان نے ان کو اس جگہ سے نکلوا دیا جہاں پر یہ موجود تھے اور ہم نے کہا کہ اب آپ دنیا میں جائیں آپ کے بعض بعض کے دشمن ہوں گے یعنی اللہ تعالی کا علم بڑا وسیح ہے اس نے ملحظہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے اولاد ہوگی اور بعض بعض سے دشمن اختیار کرے گی لائے ہوں گے جھگڑے ہوں گے قتل و غارت ہوگی وَلَكُمْ فِي الْعَرْدِ مُسْتَقَرُنُ اور آپ کے لئے زمین میں ایک جائے قرار ہے ٹھکانہ ہے وَمَتَعُنِ الْعَحِينَ اور ایک مدت تک نفع اٹھانا ہے یعنی گویا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب آپ دنیا میں جائیے وہاں پر آپ کے لئے ایک ٹھکانہ مقرر کر دیا گیا ہے اور آپ کی جو امت ہوگی جو آپ کے اولاد ہوگی ایک خاص وقت تک رہے گی اس کے بعد اس کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیے اپنے رب سے چند کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ تو رجوع فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ پر یعنی آپ کی توبہ کو قبول کر لیا اِنَّهُ هُوَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے اب یہاں یہ توبہ کے لفظ آتا ہے تو پھر وہی ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے کچھ لوگ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھی ماذا اللہ سبح ماذا اللہ دیکھو گناہ تھا نا تب ہی توبہ کی لیکن یہ غلط خیال ہے ضروری نہیں کہ پہلے گناہ ہو تب ہی انسان توبہ کرے احتیاطاً بھی انسان توبہ کرتا ہے ایک چیز جو بظاہر گناہ نہیں ہوتی لیکن وہ مناسب نہیں تھی کرنی اس پر بھی انسان توبہ کر لیتا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک شیخ ہے پیر صاحب ہے وہ اپنے مرید کو ایک چیز کا حکم دیتے ہیں اور وہ حکم نہیں اصل میں مشورہ ہے اور وہ یہ حکم عدولی کر دیتا ہے اگرچہ گناہ گار نہیں ہے اگرچہ اس نے کوئی بہت بڑا برا کام نہیں کیا ہے لیکن وہ دل میں خیال ضرور لائے گا گلٹی فیل ہوگا گلٹی فیل ہوگی کہ ہمارے شیخ نے حکم دی اور میں پورا نہ کر سکا حالانکہ واجب تو نہیں تھا تو یہی آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ آپ نے اس کو مشورہ سمجھا شیطان کی قسم کھانے کے بنا پر آپ نے اس پہ اعتماد اور بھروسہ کر لیا لیکن جب یہ معاملہ ہو گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو اتارا جو حقیقتاً میں بار بار آپ کو ارث کر رہا ہوں کہ یہ سزا دینا مقصود نہیں تھا کوئی آپ کو ماد اللہ سمم ماد اللہ سزائن دنیا میں نہیں اتارا بلکہ یہ تو اللہ تعالی کی ارادے کے تکمیل ہونی تھی اس لئے آپ کو دنیا میں اتار دیا گیا تو آدم علیہ السلام تو سلام جب دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اگرچہ گناہ نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں نے یہ کیوں ایسا کر دیا مجھے اجتہادی خطہ بھی نہیں کرنے چاہیے تھی اور میں سوچ لیتا اور تفکر کرتا اور اس درف کو ہاتھ نہ لگاتا تو آپ نے پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کے الفاظ کہے صرف اس وجہ سے تاکہ آپ کی وہ اجتہادی خطہ بھی معاف ہو جائے حالانکہ مشتہید کی یا جو مطلب صاحب علم ہوتا ہے اس کی اجتہادی خطہ پر گرفت نہیں ہے آدم علیہ السلام نہ بھی اگر توبہ کرتے کوئی گرفت نہیں تھی لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گناہگار تو کثرت سے گناہ کرنے کے باوجود توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ نہیں بھی ہوتا تب بھی احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں جیسے خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ آپ معصوم ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو میں خود دن میں ستر مرتبہ توبہ کرتا ہوں تو اس سے معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے گناہ ہو تب توبہ ہو بعض اوقات تو اللہ تبارک پہ تعالیٰ ویسے ہی کسی کو توفیق دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے احتیاطاً اور اس وجہ سے کہ یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اس کی بارگاہ میں توبہ کے الفاظ ادا کیے جائے توبہ کی جائے وہ توبہ کو اختیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایسا نہیں تھا کہ آپ اپنے گناہ پر تائب تھے بلکہ اس اشتہادی خطہ پر کہ جو غیر ارادی طور پر آپ سے صدور پذیر ہوئی لہٰذا آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا کوئی نافرمانی نہیں کی بلکہ جو ان قبیح لفظوں کو آدم علیہ السلام کی طرف منصوب کرے یہ ضرور سخت مکروح ہے اس غفلت سے وہ اس کو جاگنا چاہیے اور آئندہ احتیاط کرنے چاہیے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ قل نحبطو منہا جميعا پس تم اتر جاؤ تمام کے تمام زمین پر تمام کے تمام کون تھے یہ تو دو ہی تھے آدم علیہ السلام بھی بھی ہوا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے خطاب آدم علیہ السلام کی پشت مبارکہ میں موجود آپ کی ذریعت سے آپ کی نسل سے بھی تھا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّ حُدًا پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَا تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے تو آپ غور فرمائیے کہ اس میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی وصف علم کو بڑی کثرت کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا اور آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ زمین پر جائیں اور پھر اپنی نسلوں سے گویا کہ یہ کہہ دیں کہ تمہارے پاس امبیلِ مجھ سلام آئیں گے کیونکہ آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا رضی اللہ تعالی انہا کی طرف سے تو ماد اللہ کوئی گناہ کا تصور نہیں تھا اور نہ کوئی ایسا آپ کے زمانے میں نبی آنے والا تھا جو آپ کو ماد اللہ تبلیغ کرتا یہ کوئی اسلوب دیکھیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم سب اتر جاؤ پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو پیروی کرے میری ہدایت کی تو نہ اس پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے تو گویا کہ آدم علیہ السلام نے تو کسی کی اطاعت کرنی ہی نہیں تھی اطاعت تو عوام نے کرنی ہے آپ کی آنواری نسلوں نے کرنی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو خطاب ہے وہ آپ کی نسلوں سے ہے کہ تم دمیر میں اترو اور تمہارے پاس امبیل المسلام بھی آئیں گے کسی بھی دور میں کسی بھی شکل میں آئیں اور اگر کوئی نبی نہیں پہنچا تو اللہ تعالی دوسروں کو توفیق اطاف فرمایا گا جو عمر بالمعروف والنحیون عنہ المنکر کریں گے اور تمہارے پاس پہنچیں گے تو تم ہدایت کی پیروی کرنا ہدایت کو اختیار کر لینا اور اور دوسری چیزوں کو ترک کر دینا تو فائدہ یہ ہوگا کہ فلا خوفن علیہم ولا هم یحزنون کہ نہ ان پر کچھ خوف ہوگا دنیا میں اور نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے تو ہمیں بھی کوشش کرنے چاہیے کہ اس واقعے سے درس حاصل کریں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ارس کیا کہ علم سیکھیں اور پہلے بھی تفصیل ارس کی اور پھر ہم زمین بات آتی ہے تو بار بار اس لئے دہرا دیتے ہیں تاکہ سننے والوں کے ذہن میں اچھی طرح راسق ہو جائے کچھ نئے لوگ جوائن کرتے ہیں وہ بھی اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ہم نے ارس کیا کہ علم سیکھیں اور علم سیکھنے کے مختلف ذرائع اور اضباب ہے لیکن پہلے تین طرح کے علوم سیکھنے ہوں گے جو فرض کہلاتے ہیں اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ بھی نفس پورگرام میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون کون سے علوم کا سیکھنا فرض اور واجب ہے اور پھر کس طریقے سے ہم ان علوم کو حاصل کر سکتے ہیں اللہ طرح اسے بھی دیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام علیہ سیدہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحادی پورگرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں درس کا سلسلہ جاری ہے جیسے کہ آپ کا معلوم ہے کہ ہم اس پورگرام میں کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور موضوع قرآن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور پھر اس سے متعلقہ آیات قرآن عظیم میں جہاں کہیں اللہ تبارک پہ تعالی نے بیان فرمائی ان کو اس درس کے سلسلے میں شامل کر کے پھر جو نکات اس سے حاصل ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں عام فہم آسان طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس سے جو درس حاصل ہو رہا ہوتا ہے نصیت حاصل ہوتی ہے مقصود الہی کی تعیین ہوتی ہے محاسبہ ہے عمل کی ترغیب ہے اس پر بھی الحمدللہ اپنی حمد کے مطابق حد تلیبکان ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلام کر دیا جائے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں تمام انسانوں کے والد ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت عظیمہ کے اظہار کو جہاں ہزارہ دوسری چیزوں سے ظاہر فرمایا دوسری چیزوں میں اس کا اظہار کیا اسی طرح پیدائش کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ثابت فرمایا ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالی کسی بھی معاملے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے کسی کو پیدا کر دے جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے جیسے بی بی ہوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا اور چاہے تو کسی کو بغیر باپ کے پیدا کر دے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا فرمایا اور چاہے تو ماں باپ دونوں سے پیدا فرمائے جیسے اکثر انسان اسی طرح پیدا ہوتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلی انسان کی ذات ہے جس کی پیدائش کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنی خدرت عظیمہ کا اظہار فرمایا اور پھر اللہ تعالی نے فرشتوں پر آپ کی فوقیت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو علمی مقام عطا کیا اس میں میں پچھلے پروگرامز میں کلام کر چکا ہوں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیس سے اٹیس جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پہلا واقعہ قرآن عظیم میں ذکر کیا گیا ہے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور اس کی ابھی بات کچھ چل رہی تھی لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے فرشتوں سے مشورہ فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں ایک قائم کرنا چاہتا ہوں تو چونکہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے احادیث میں بھی آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل زمین پر اللہ تعالی نے جنات کو پیدا فرمایا ان میں توالد و تناسل ہوا ان کی بھی حکومت تھیں ان میں بھی قبائل تھے لیکن پھر ان میں فتنہ فساد اور جھگڑے بہت زیادہ ہوئے اور بہت زیادہ وہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا کہ ان کو مارا جائے مشیعت الہی یہی تھی کثیر مارے گئے لیکن بہت سو نے بھاگ کر اپنی جان بچائی کوئی پہاڑوں میں چلا گیا کوئی جنگلوں میں چلا گیا اب ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالی کا ارادہ ان کو ہلاک کرنے کا ہی تھا اور وہ اللہ تعالی کے فیصلے کو اور ارادے کو بدل کر بھاگ گئے نہیں اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ کچھ کو مارا جائے کچھ کو چھوڑا جائے تاکہ ان کی نسلیں قیامت تک چلتی رہیں لیکن ان میں ابلیس بھی تھا جو جن تھا لیکن نیک تھا پریزگار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اس نے اسی ہزار برس اللہ تعالی کی عبادت کی تھی اور زمین پر کوئی قدم برابر جگہ بھی ایسی نہ چھوڑی تھی جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو لیکن جب یہ جنات مارے گئے تو چونکہ نیک تھا اس کو چھوڑا گیا فرشتے جاتے ہوئے اللہ تعالی کی حکم سے اس کو آسمانوں پر لے گئے وہاں اللہ تعالی نے اسے معلم الملکوت بنایا یعنی فرشتوں کا مولم استاد بنا دیا اور یہ فرشتوں کو علم سکھایا کرتا تھا پھر اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت کو ظاہر فرمایا اور وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تمام اشیعہ کے نام سکھا دئیے گئے اب جو اللہ تعالی نے فرشتوں سے مشورہ کیا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو چونکہ یہ جنات کا پورا معاملہ فرشتوں کے پیش نظر تھا لہٰذا اس پر ایک روایت کے مطابق اس پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہم تیری تذبع بیان کرتے ہیں تیری پاکی بیان کرتے ہیں گویا کہ ہم کافی ہیں اور خلیفہ بنائے گا وہ زمین پر جائیں گے پھر وہ اس کی نسلیں پیدا ہوں گی خون بہائیں گے اور فتنہ فساد برپا ہوگا تو گویا کہ فرشتوں نے ایک چونکہ مشورہ تھا اعتراض نہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دائرہ دب میں رہے کے عرص کیا کہ اللہ تعالی ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے گویا کے لیکن اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام سکھا دیے پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ بتاؤ فرشتیں آجز آگئے تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کے نام تمام چیزوں کے نام بتائیں آدم علیہ السلام نے نام بتائیں تو تمام فرشتیں حیران رہ گئے اور ان کی زبان سے یہ جملہ کہا کہ پاکی ہے تجھے اے اللہ تجھے پاکی ہے نہیں ہے کوئی علم ہمارے لیے مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھایا گویا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو ایک بات سمجھائی یا ان کے سامنے ثابت فرمائی کہ دیکھو تم ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہو اللہ تعالی کی علم میں وسط بہت زیادہ ہے تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تبارک وطالہ کیوں آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر اور کیوں بھیجنا چاہتا ہے اور کیا اللہ تعالی کے آگے جو بھی ارادے ہیں تمہیں کیا معلوم اللہ تعالی کی ارادے یقینا اور بہت سارے تھے جو ظاہرا سمجھ میں آتے ہیں وہ یہی تھے کہ اللہ کا ارادہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جائے آپ کی اولاد مبارکہ ہو ان میں سیکڑوں لاکھوں انبیاء علیہ السلام کا مبیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام ہوں پھر ان کے متبعین ہوں پھر حق اور باطل کی جنگیں ہوں اور حق کو غالب مانا جائے لوگوں کی ازمائشیں ہوں تو یہ ایک بڑا لمبا سلسلہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اس کے پیچھے کار فرما تھا لیکن فرشتے بہرحال نہیں جانتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان چیزوں کی ان کو خبر دیجئے انہوں نے خبر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا اشعاد ہوا کہ اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کا غیب و اعلم ما تبدون و ما کن تم تکتمون اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے تو اب یہ غور کریں کہ اب اس میں چند باتیں بہت سمجھنے والی ہیں پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی کسی چیز کا ایک ذرے کا بھی علم حاصل نہیں کر سکتا ہے اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرے یا کسی کے لئے دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کسی شئے کو جان لیا تو یاد رکھیں وہ کافر اور مشرق اور مرتد ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا ہے جس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو بہت وسیع علم رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے مقرب بھی تھے لیکن ان کو ایک علم نہیں دیا تھا وہ علم آدم علیہ السلام کو دیا تو گویا کہ اللہ کے عطا سے ہی علم حاصل ہوتا ہے اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا لہذا اگر کوئی کسی بھی ذریعے سے علم حاصل کرے تو اسے اپنا کمال تصور نہ کرے بلکہ حقیقتا وہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے کہ جس کو چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے دوسری بات یہ پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت کے ذریعے یہ ثابت فرمایا کہ فرشتوں سے انسان افضل ہے بشرتے کہ وہ صاحب علم ہو آدم علیہ السلام ابھی کوئی عبادت بھی آپ نے نہیں کی ہے ابھی پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے اس علم کی برکت سے آپ کا مقام یہ تھا کہ فرشتے آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور آدم علیہ السلام براجمان ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ علم کی بڑی اہمیت اور وقعت ہے اور میں نے پچھلے پروگرام میں عرض بھی کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو ایسا تو نہیں تھا کہ قرآن و حدیث کا و اصول حدیث کے یعنی دینی علوم جن کو کہا جاتا ہے وہ علم دیا گیا ہو قرآن تو اس بات پر ناتق ہے کہ آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیئے گئے تھے مفصلین نے اگرچہ یہ ضرور فرمایا ہے کہ ان اشیاء کے نام اشیاء کے نام اور تمام چیزوں کے استعمال وغیرہ کے طریقے یعنی بہت وسیع علم آپ کو دیا گیا لیکن بہرحال اس کا تعلق خالصتاً جس کو ہم جیسے ہم کہتے ہیں علم دین ایسا کوئی علم بظاہر نظر نہیں آتا لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا کردہ تھا اور آدم علیہ السلام کی بزرگی کے لئے آتا کیا گیا تھا تو یہ کہا جا سکتا ہے اور اغنی یہی بات ہے کہ آپ کے علم نے آپ میں بزرگی کا ایک ایسا وصف پیدا کیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا جس کی وجہ سے ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام افضل ہیں اور فرشتے مفضول ہیں تو یہ بھی معلوم ہوا کہ علم سے انسان کی بزرگی ہے اس لئے یاد رکھئے کہ بعض لوگ علماء کرام ہوتے ہیں مفتیان عظام ہوتے ہیں صاحب علم لوگ ہوتے ہیں لیکن انہیں فقط اس لئے حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا بھی مادی اشیاء اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں گاڑے بھی کوئی ایسی معقول سی نہیں ہے موبائل بھی ایک تھوڑا سا ہماری نظر میں تھڑکلاسہ ہے تو ہماری نگاہوں میں تو کوئی ویلیو پیدا ہی نہیں ہوتی اگر ایک شخص اپنا تعرف اس جہد سے کرا ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں وہ مسجد کا امام ہو تو ہم کہتے ہیں رہی مسجد کا امام ہے چاہے وہ عالم دین ہو چاہے مفتی ہو مسجد کا امام ہونا ماد اللہ آج کے دور میں گالی سا بن گیا ہے حالانکہ مسجد کا امام ہونا یاد رکھئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافہ راشدین کی اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں سب کی سنت کریمہ رہی ہے جو بھی حاکم اسلام ہوتا تھا نماز پڑھانے کا حق اس کو ہوتا تھا وہ گویا کہ باقاعدہ ایک امام ہوتا تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر محراج پہ تشریف لے گئے تو بیت المقدس میں آپ مسلح پہ براجمان ہوئے اور آپ نے امامت فرمائی تو امامت کا منصب کوئی معمولی منصب نہیں ہے یہ ہماری بے وقت نگاہوں نے ایک بڑے عظیم منصب کو بہت بے وقت کر کے دکھا دیا ہے اور یہ بہت غلط معاملہ ہے لہذا کسی کی بھی عزت اور اس کے احترام کا معیار یہ مادی اشیاء کو نہ بنایا جائے بلکہ علم کو بنانا چاہیے تقویٰ کو بنانا چاہیے جسے علم کا یہاں سے ثابت ہوا اور تقویٰ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا انہا اکرامکم عند اللہ اتقاکم کہ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے لہذا معلوم ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی زیادہ پرہیزگاری عطا فرمائی لوگوں میں وہ زیادہ پرہیزگار ہے متقی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے زیادہ مقبول ہے تو خلاص کلام یہ ہوا کہ جب نسوس قطعیہ سے بات ثابت ہو گئی کہ علم انسان کی بزرگی کے لئے کافی ہوتا ہے اور عبادات اپنے مقام پر لیکن علم کے ذریعے انسان وہ مقام پا لیتا ہے جو کسرت عبادات سے بھی نہیں پاسکتا تو ہمارے تمام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے علم کی علم میں وسط کی کوشش کیجئے اس کے لئے ایک بہترین ذریعہ آج کل دینی چینلز ہیں کہ آپ انہیں دیکھئے ان میں وہ پرگرام خصوصی طور پر جن سے معلومات میں اضافہ ہو یوں نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے گھنٹوں پرگرام دیکھ رہے ہیں فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اس قسم کے پرگرام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے علمی پرگرام جو واقعی ہیں جو اس سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے آپ کے فہم میں اضافہ ہوتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ قرآن یا حدیث کا یا فقہ علم حاصل ہو رہا ہوتا ہے ایسے پرگرام دیکھئے ورنہ آپ کا ٹائمز آیا ہوگا وہ پرگرام آپ نے دیکھے اور الحمدللہ کی ٹیوی پر اکثر پرگرام ایسے ہی آتے ہیں آپ ان کو ضرور ملحظہ فرمائیے دیگر کہیں پر آپ کو ایسے دینی پرگرام نظر آئیں تو ضرور آپ دیکھئے یہ معلومات میں اضافہ کا بہترین ذریعہ ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو اکثر مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایک کتاب رکھیں بہار شریعت مولانا عمجد علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے پرانے بزرگ ہیں اس میں یہ فقہ ہی مسائل پر مشتمل کتاب ہے روزانہ زیادہ نہیں بس آپ دو مسئلے پڑھیں اور بہت عام فہم لکھی گئی ہے خود سمجھنے کی کوشش کریں سمجھ میں آجائے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ آپ نے پڑھا سمجھ میں نہیں آیا تو کسی اچھے عالم اور مفتی صاحب سے آپ رجوع کر کے اس کی اصلاح کروالیں اور روزانہ دو مسئلے پڑھیں اسی طرح ایک تفسیر لے لیں قرآن پاک کی ایک آپ نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ پڑھیں تفسیر ایک آیت پڑھ لیں روزانہ زیادہ نہ پڑھیں اور اسی طرح ایک آپ حدیث کی کتاب لے لیں اور اس کی شرح بھی ساتھ میں لیں ایک حدیث پڑھیں شرح پڑھیں بس آپ ایک مہینے بعد یہ دیکھیں گے تیس آیات بمہ تفسیر تیس حدیثیں بمہ شرح اور ساٹھ مسائل آپ سیکھ چکے ہوں گے اور آپ یہ ضرور اقرار کریں گے انشاءاللہ کہ پوری زندگی اتنا علم حاصل نہ ہوا جتنا اس ایک مہینے میں حاصل ہو گیا اور جتنا آپ علم حاصل کرتے جائیں گے یا آپ کے درجات کی بلندی کے لیے بے حد معاون ثابت ہوگا اس کی ضرور کوشش فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق اطاف فرمائے مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے آگے اللہ تعالیٰ جو فرمائے کہ بے شک میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا ہوں یہ اصل میں علم غیب ذاتی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علوم غیبیہ بالکل اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کسی کے بتائے بغیر اللہ تعالیٰ کو یہ علم حاصل ہے جبکہ مخلوق اگر کسی غیبی عمر پر متلع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر نہیں ہو سکتی ہمارا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا علم پوشیدت اور پوشیدت چیزوں کا علم بھی عطا فرما دیا جو آپ نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا حضرت آدم علیہ السلام نے اس علم کو فرشتوں کے سامنے ظاہر بھی فرمایا تو معلوم یہ ہو اور اسی طرح قرآن پاک میں آپ جا بجا دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے غیبی خبریں دی ہیں بلکہ نبی ین یہ نبوت کے باب میں بات گزر چکی ہے کہ لفظ نبی ین سے مراد ہی اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا صفاتی نام کا انتخاب فرمایا ہے وہ صفاتی نام خود ظاہر کر رہا ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو غیب کی خبر دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کے طرف سے مبعوث فرمائے گئے ہیں لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہاں جو علم غیب کا دعوی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ثابت ہے اس سے مراد علم غیب ذاتی ہے اور اگر نبیوں کے لئے دیگر لوگوں کے لئے غیوب ثابت کیے جائیں گے تو وہ علم غیب عطائی ہو سکتا ہے ذاتی نہیں ذاتی وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی کے دیے ہو عطائی وہ ہے جو کسی کی عطا سے حاصل ہو کسی کے دینے سے حاصل ہو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ کو حاصل ہوا تو وہ عطائی ہوا اللہ تعالیٰ کے علم ذاتی ہوا ایسی فرشتوں کا مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کے بیان فرمایا کہ جب تمہیں علم نہیں ہے اسی وجہ سے تم نے یہ مشورہ دیا اور میں چونکہ آسمان اور زمین کا غیب جاننے والا ہوں تو میں بہتر جانتا ہوں کہ ان کو زمین پر اتارنے میں میرا کیا مقصد ہے اب دیکھئے تھوڑی سی توجہ والی بات ہے بہت ہی امپورنٹ بات ہے کہ آدم علیہ السلام کا جیسے کہ یہ آگے واقعہ آ رہا ہے کہ آپ جنت میں داخل کیے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ اس درخت کے قریب مت جائیے گا آپ گئے آپ نے پھل کھایا اور پھر آپ کو جنت سے اتارا گیا تو بعض نادان اور بے وقوف قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو غلطی کی آدم علیہ السلام نے بھگتنا ہمیں پڑھ رہا ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ یا گناہ کی نسبت کر دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی آپ سے گناہ ہو گیا یہ سب بےہودگیاں ہیں اس قسم کی حرکات نہیں کرنے چاہئیے آپ تھوڑا سا مجھے غور کر کے بتائیے کیا آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے یہ نہیں فرمارا کہ میں اپنے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں کیا مشورہ دیتے ہو جب انہوں نے مشورہ دیا اپنی دانشت اور علم کے متعددق تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مشورے کو رد فرمایا ایک دلیل کے ساتھ گویا کہ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقدر فرما دیا تھا وہ ارادہ الہی تھا اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کوئی اس ارادے کی تکمیل سے کسی کو نہیں روک سکتا یعنی اس ارادے کے تکمیل میں رکاوٹ نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے اپنے ارادے کو پورا کروانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے تو گویا کہ آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا تو اللہ تعالیٰ کے ارادہ ازالی کی ایک تکمیل کی صورت تھی یہ تو اللہ کا پہلے ہی فیصلہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے اترنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام نے جو جنت میں معاملہ کیا اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ بھی کار فرما ہے اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے وہ خطہ ہوئی اشتہادی خطہ وہ کہلاتی ہے جسے آگے بھی میں تذکرہ ہوگا میں پوری تفصیل سے آپ کو ارز کروں گا کہ کیوں ایسا ہوا اور اسے ماذا اللہ گناہ کہنا کیوں غلط ہے لیکن آپ غور کریں مشیط کے مطابق تھا ارادے کے مطابق تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو دنیا میں اتارنے کا ارادہ فرمایا ہوا تھا لہذا آدم علیہ السلام سے مطالق کسی قسم کا بیعدبی کا جملہ کہنا یہ قطعان غیر مناسب ہے اگر کسی نے کہا ہو تو اس پر توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مل کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ